دن دارو سب سے پیش تر ہمارے آقا نامداد امام الزمان مالک دو جہان نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑیئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ دن دارو جیسے کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں حال ہی میں مارچ کے مہینے میں سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ علیہ نے اسٹ آفریقہ کا دورہ فرمائے تھا اور اس سے پہلے دسمبر کے مہینے میں مولانا لسبن پورچگل کا دورہ فرمائے تھا اور ان دوروں میں جماعتوں کو فرامین فرماتے ہوئے مولانا حاضر امام نے بہت سارے اہم امور پر جماعت کو ہدایات دی ہیں اس سے پہلے آپ نے فرامین بھی سنے ہیں اور ابھی سن رہے ہیں ان فرامین میں مولانا حاضر امام نے جن اہم امور پر جماعت کو ہدایات دی ہیں ان کا خلاصہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے مولانا حاضر امام کے پورچگل کی لزبن کے فرمان کی طرف ہم آتے ہیں مولانا حاضر امام نے اتھارہ دسمبر کو پورچگل میں لزبن میں جماعت کو دیدار مبارک سے نوازا جماعت کو فرمان مبارک فرماتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ آج کا دن خاص طور پر اہم ہے مولانا نے فرمایا کچھ ایسے دن ہے جو ہمارے لئے بہت اہم ہوتے ہیں آپ کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ تاریخی دن ہوتے ہیں اور وہ ایسے دن ہوتے ہیں جنہیں ہم کئی جنریشنز تک کئی نسلوں تک یاد رکھتے ہیں تو مولانا نے فرمایا آج کا یہ دن جو ہے وہ کئی نسلوں تک یاد رکھنے والے دنوں کی اہمیتوں میں سے ایک ہے اس کی وجہ مولانا نے فرمایا یہ ہے کہ پورٹگل کے صدر نے آج نئے جماعت خانہ کی بنیاد رکھی ہے پورچگل میں لزبن میں نئے اسماعیلی سنٹر کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کے لئے مولانا نے فرمایا کہ ہم آپ کو مبارک فرمائیتے ہیں ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ دن رات پوری زندگی اللہ کی برکات آپ کے ساتھ ہوں مولانا نے فرمایا کہ ہم نے جماعت کے لیڈرز کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ لزبن کا یہ جماعت خانہ یہ اسماعیلی سنٹر ایک ہائی پروفائل جماعت خانہ ہوگا یعنی آلہ میار کا جسے سب لوگ دیکھیں گے سب لوگ جانیں گے سب لوگ پہچانیں گے مولانا نے فرمایا ہمارے جماعت خانوں میں سے یہ تیسرا ہائی پروفائل جماعت خانہ ہوگا اس سے پہلے لندن کا اسماعیلی سنٹر اور وینکور کا اسماعیلی سنٹر کینیدا کا مولانا نے فرمایا یہ دو ہائی پروفائل اسماعیلی سینٹر ہے یعنی جسے جو ایک ٹوریسٹ اٹریکشن کے طور پر وہاں کے لوگ اسے جانتے ہیں اور وہ صرف جماعت خانہ نہیں بلکہ ایک ملٹی پرپس بلڈنگ ہے جسے بعض حوالوں سے اسماعیلی اور غیر اسماعیلی سب اس کا استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ ہائی پروفائل ہو جاتا ہے اور مولا نے فرمایا یہ تیسرا جماعت خانہ ہوگا جو ایک ہائی پروفائل جماعت خانہ ہوگا اور انشاءاللہ مولا نے فرمایا ایک ایکسپو نائنٹی ایٹ سے پہلے جیسا کہ ہمارا منصوبہ ہے یہ سینٹر تیار ہو جائے گا اور اگر ہم اس دیگ لائن کو میٹ کر سکے ہم اس وقت اس کو تیار کر سکے تو مولا نے فرمایا وہ دن بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہوگا کیونکہ ہم ایک دفعہ پھر آپ کی جماعت میں آئیں گے اور وہ دن ہم سب کے لیے خاص طور پر ایک یادگار دن ہوگا آج کے دن کو مولا نے فرمایا اٹھارہ دسمبر کے دن کو پرتگال کی تاریخ میں ایک پہتی تاریخی دن کے طور پر یاد رکھا جانا چاہیے اور ہم کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالیں گے کہ جس سے اس دن کو یاد رکھا جا سکے مولا نے فرمایا یہ سینٹر جماعت کی امیدوں جماعت کی روایات جماعت کے عقائد اور سوسائٹی میں ہمارے جماعت کا جو بیہیوئر ہے جو رویہ ہے جو اپروچ ہے یہ اس کی نمائنگی کرتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے امام نے فرمایا کہ اس بیلنگ کو جب یہ تیار ہو جائے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت سارے مقاصد کے واسطے آپ اس کو استعمال کریں گے اور جس میں یہاں کی جماعت کے آنے والے کئی نسلوں تک کے مستقبل کی عقاسی ہوگی مگر سب سے پہلی بات مولا نے فرمایا آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو باقائدگی سے جماعت کھانے آنا ہے اب باقائدگی سے جماعت کھانے آئیں اور غور کریں کہ انسان کی زندگی کا جو حصہ دائمی ہے وہ اس کی روحانی زندگی ہے اس کی روح ہے اس لئے آپ باقائدگی سے جماعت کھانے میں حاضری دیں مولا نے فرمایا کہ پرتوگال کی اس لئے بھی اہمیت ہے کہ جیسا کہ آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا مولا نے فرمایا شاید آپ میں سے بہتوں کو نہیں بھی معلوم ہو کہ ایک نیا سیاسی نظام وجود میں آ رہا ہے ایک نیا سیاسی نظام یوروپ میں سامنے آ رہا ہے جس سے یوروپین یونین کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے یوروپ کے تمام مالک جو ہیں آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے آپ بھی جانتے ہوں گے پہلے کی مقابلے میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کے درمیان عام و درفت اور تجارت اور بہت سارے چیزوں کے لیندن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو مولانے فرمائے آپ اس وسیطر کانٹیکسٹ میں یوروپین یونین کے اس وسیطر کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو دیکھیں بجائے صرف اپنے آپ کو پورچگل کے حوالے سے دیکھنے کے آپ پورے یوروپ کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھیں مستقبل میں پوری یوروپ کی جماعت مختلف شعبوں میں آپس میں مل کر کام کرنے کے متعلق سوچیں یعنی آپ دیکھیں کہ جب یوروپین ممالک ایک دوسرے سے قریب آئیں گے تو آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں کی جماعت اور یوروپ کے دوسرے ممالک کی جماعت اگر آپ ایک کومن فل میں کام کرتے ہیں ایک مشتری کا میدان میں کام کر سکتے ہیں تو کیا آپ کوئی ایسا قریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے قریب آئے مولانے فرمیا اس سے ہمارے ذہن میں اتحاد تک خیال آتا ہے اور اس طرح پوری یوروپ کی جماعت جو ہے وہ ایک دوسرے سے قریب آ سکتی ہے اور اتحاد میں اضافہ ہو سکتا ہے مولانے فرمیا مستقبل کے بارے میں جس طریقے سے آپ کو راہ اپنانی ہے اور جس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے اور جس طریقے سے آپ کو محنت کرنی ہے اس حوالے سے ایک بات پہ مولانے بہت زور دی کہ جب آپ آنے والے سالوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے کامیابی کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں تو یہ آپ کے لئے لازمی ہوگا کہ آپ اپنی قومی زبان سکھیں مولانے فرمیا زبان کی بڑی اہمیت ہے اور آپ اس لینگویج کے لحاظ سے بھی سوچیں جب آپ پورے یوروپ کے حوالے سے سوچیں گے آپ اپنی قومی زبان سکھیں اور انگریزی کو بھی اپنی قومی زبان کے طور پر سکھیں آپ پہ قومی زبان سکھیں اپنی قومی زبان سکھیں اور انگریزی بھی سکھیں پھر مولانے فرمایا کہ جو انگریزی زبان ہے وہ روز بروز ایک بین الاقوامی زبان بنتی جا رہی ہے معنی فرمہ ہے کہ بعض علاقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ انگریزی سیکھنے سے یا انگلیش کی وجہ سے قومی ثقافت کو نقصان ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی آپ یہ سنتی ہو انگریزی سکھائیں گے تو ہماری تریڈیشن ختم ہو جائے گی ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی یا ونشا کی ثقافت ختم ہو جائے گی مولا نے فرمایا ہم اس کے برعق سوچتے ہیں اور ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اس کے برعق سوچیں الٹا سوچیں اگر آپ کی تریڈیشن سٹرونگ ہے اگر آپ کی ثقافت مضبوط ہے اور آپ اسے انگریزی میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ اس کو گلوبل لیول پہ لے آتے ہیں یعنی کسی بھی جماعت کسی بھی قوم کسی بھی علاقے میں کوئی اچھی بات پائی جاتی ہے کیپ ٹاؤن میں مولا نے اپنی سپیش میں اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اگر آپ گلوبل لیول پہ بات کرتے ہیں عالمگیر لیول پہ دنیا لیول پہ بات کرتے ہیں پورے عالم کی سطح پہ بات کرتے ہیں تو پھر عالمی زبان میں بات کیجئے تو آپ اگر تاجکستان کے مسائل کو عالمی سطح پہ لانا چاہتے ہیں تو پھر انگلیش میں اس کو پیش کریں تو مولا نے فرمایا آپ اس طرح سوچیں کہ اگر آپ کی ثقافت مضبوط ہے اور آپ اس کو انگریزی میں لے آتے ہیں تو ساری دنیا کو اس کا علم ہوتا ہے اور وہ عالمی سطح پر آ جاتی ہے مولا نے فرمایا کہ میریٹوکریسی کا یہ دور ہے اور یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور ہر فرمان میں آیا ہے یعنی صلاحیت اور قابلیت پر مبنی یہ معاشرہ ہے اور اسی طرح چلے گا اور اسی میں آپ کو کام کرنا ہے اور اس میں اضافہ ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبوں میں کام کرنے والوں کے درمیان زندگی کے ہر شعبے میں کمپیٹیشن ہوگا زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے میں آگے سے آگے نکلنے کے لئے مولا نے فرمایا آپ کو سخت محنت کرنی ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو مولا نے فرمایا کہ آپ وقت ضائع نہ کریں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنا وقت ضائع نہ کریں اور بری سماجی آدات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ جس طرح بھی ممکن ہو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں مولانا حاضر امام مارچ کے مہینے میں اسٹر افریقہ تشریف لائے دس مارچ کو مولانا حاضر امام نے کمپالا میں یوگانڈا کی جماعت کو دیدار مبارک سے نوازا جماعت میں تشریف لاکر سب سے پہلے مولا نے کمپالا کے جماعت خانے کی درخانے کی حوالے سے فرما مبارک فرمایا مولا نے فرمایا کہ آج اس تاریخی جماعت خانے کو اپنی اصلی حالت اور مقصد کی طرف واپس ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اس سے پہلے کے مولا کے کمپالے کے دورے کا فرمان سنا ہوگا جو مولا نے بائیس اپریل انیس سو بانوے ٹوئنٹی سیکنڈ اپریل نائنٹی ٹو کو مولا نے کمپالا کی جماعت خانے میں فرمان فرمائے اور وہ ایک جذباتی فرمان خود مولا نے فرمایا جب مولا فرمان فرما رہی تھی اور وہ فرمان فرماتے ہوئے مولا کے آواز بھر آئی تھی اور مولا نے فرمائے نو نو ایم نوٹ اشیم ٹو سی دیس این ایموشنل مومن یہ ایک امام نے فرمایا مجھے جھجک نہیں ہوتی آپ کو یہ کہنے میں کہ آج امام کے لیے بھی یہ جذباتی دن ہے یہ ایک ایموشنل دن ہے امام کی آواز بھر آئی تھی کیوں مولا نے فرمائے آج بیس سال کے بعد نائنٹی ٹو کی میں بات کرتا ہوں بیس سال کے بعد پھر سے ایک دفعہ ہماری جماعت اوفیشلی یوگانڈا میں آباد ہوئی آج بیس سال کے بعد ہماری امارک ہمارا جماعت خانہ ہمارا درخانہ ہمیں واپس ملا مولا نے فرمایا ہم نے اس کی وہ تصویر بھی دیکھی تھی جو جماعت خانہ ملنے سے پہلے اس کی جو حالت تھی وہ بتا رہی تھی اور آج یہ جماعت خانہ ہم دیکھتے ہیں مولا نے فرمایا آپ نے بہت بڑا توفہ مجھے دیا ہے آپ نے بہت خوش کیا ہے زمانے کے امام کو مولا نے پھر اس جماعت خانے کو اس دفعہ کے فرمان میں بھی یاد کیا مولا نے فرمایا یہ دیکھتے ہوئے مجھے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آہستہ آہستہ کمپارا کہ یہ جماعت خانہ اپنی اصلی حالت اپنی اصلی ٹریڈیشن اور اپنے اصلی کام کو جماعت کے واسطے کرنا ہے وہ کرنے کے لئے اپنی اصلی حالت کی طرف واپس آ رہا ہے مولا نے فرمایا یہ بہت ہی تاریخی امارت ہے اس کے پیچھے سالوں کی ہسٹری ہے اور مولا نے فرمایا ہمیں ایسی تاریخی امارتوں کا خیال کرنا چاہیے دیکھ بھال کرنا چاہیے اور ہم کریں گے مولا نے فرمایا یہ امارتیں ٹری دائمینشنل فارم میں ہماری تاریخ ہے یہ تین دائمینشنل فارم میں ہماری تاریخ ہمیں بتا دی ہے مولا نے فرمایا ہمارے ایسی بہت سی تاریخی امارت ہیں صرف کمپالا کا جماعت خانہ ہی نہیں مولا نے فرمایا زانزیبار کا جماعت خانہ زانزیبار کا جماعت خانہ تاریخی جماعت خانہ ہے انیس سو پانچ میں اس کے بندے کی بنیاد پڑی تھی جس کی اپنی جگہ پر ایک تاریخ فرامین میں اس کا حوالہ ملتا ہے کبھی آپ وہ بھی سن پائیں گے مولا نے فرمایا کس طرح وہ بھی ہمارا ایک جماعت خانہ ہے اور وہ ایک یونیک جماعت کھانا ہے ایک ہسٹوریکل جماعت کھانا ہے اور اس کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے اور انشاءاللہ مولانا نے فرمایا ہم اس عمارت کی طرف بھی توجہ دیں گے مولانا نے فرمایا تبدیلی کے حوالے سے وقت بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے نئے مواقع سامنے آ رہے ہیں مولانا نے فرمایا ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ماضی کی دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے بعد اب یوگانڈا کی ہماری جماعت جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریسٹل کر رہی ہے اور مولانا نے فرمایا ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یوگانڈا میں ہمارا کمیٹمنٹ بھی کتنا ہے ہم آپ کے سامنے اعلان فرمایا تھے مولانا نے فرمایا کہ اب گیارہ جولائی سے لے کر یوگانڈا کی اپنی نیشنل کاؤنسل ہوگی اب تک یوگانڈا کمیٹھی کام کر رہی تھی گیارہ جولائی سے مولانا نے فرمایا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یوگانڈا کی اپنی نیشنل کاؤنسل ہوگی اور جس طرح دیگر تمام کاؤنسلوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس طرح اس کاؤنسل کے ساتھ بھی آنے والے سالوں میں کام کرنے کے لیے ہم راہ دیکھ رہے ہیں مولانا نے فرمایا کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اداروں کو جماعت کی ضروریات پورا کرنا ہوگا مولا کے افریقہ کے میسیج میں چینج چینج اور چینج پر بہت زور ہے مولانا نے فرمایا ٹائم بدل رہا ہے اور اس بدلتے ہوئے ٹائم کے ساتھ ہمارے اداروں کو اور ہم سب کو رسپونڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم وقت کے ساتھ چل سکے مولانا نے فرمایا کہ معاشرہ انسانی تعلقات اقتصادی سرگرمیوں اور سیاسی تعلقات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو سامنے رہ کر آپ فیوچر کی پلاننگ کریں ہمارے ادارے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کریں میریٹوکریٹک ماحول میں آپ کو کام کرنا ہوگا جس میں ہر شعبے میں مقابلہ ہوگا مولانا نے فرمایا آپ جو پروگرام بنائیں جماعتوں کے لیے ان پروگراموں کی بنیاد کوالیٹی کامپیٹنس سیریسنس اور کلیریٹی آف ویجن پہ ہونا چاہیے یعنی آلہ میار پہ آلہ صلاحیت پہ سنجیدگی پر اور آپ کی سوچ آپ کا ویجن آپ کا تصور بالکل صاف اور واضح ہو ان بنیادوں پر آپ اپنے مستقبل کی پروگرامز کی تعمیر کریں تاکہ ہمارے جو بنیاد ہیں پروگرامز کی وہ مضبوط ہو سولیڈ ہو تعلیم کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں there is no development without education education کے بغیر پروگرس نہیں یہ صدیوں سے مولا نے فرمایا یہ ہماری رائے رہی ہے ہمارے طریقے نے انسان کی عقل کی ترقی پر زور دیا ہے صدیوں سے ہمارا طریقہ اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ انسان کی عقل کو پروان چڑھانے کی تمام وسائل اس سے مہیا کرنے چاہیے یوگاندہ میں اس میدان میں مزید پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے دوسرے جگہوں پہ مولا نے فرمایا health education میں ہم اچھا کام کر رہے ہیں مگر یوگاندہ میں جس طرح کے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تاہم نہیں کر پائے ہیں مگر ہمیں اس میں پیش رفت کرنی پڑیں گی مولا نے فرمایا تعلیم education ایک frozen activity یا frozen notion نہیں ہے یعنی تعلیم یہ نہ سمجھے کہ بس یہ تعلیم میں نے حاصل کر لی میں فارغ تحصیل جو ہماری زبان میں فارغ تحصیل ہو گیا تعلیم حاصل کرنے سے فارغ ہو گیا مولا انسان وہ زمانہ ختم ہو گئے تعلیم اب مسلسل ہے پوری زندگی انسان تعلیم لیتا رہے سکھتا رہے اور اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتا رہے تو تعلیم جو ہے وہ کوئی static یا frozen چیز نہیں ہے بلکہ اس میں متواتر ترقی ہوتی رہی ہے انسان کی ضرورتیں ارتقا پذیر ہیں انسان کی ضرورتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ان چیزوں کو آنے والی نسلوں کے آنے والے زمانے کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا نصاب بنائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو وہ تعلیم ملے جو ان کے آنے والے سالوں میں ان کو ضرورت ہو اکنومک ریلیشنز کے بارے مولا نے فرمایا کہ اپنے پروفیشنل اپنے پشاورانہ اور کاروباری کام کی بنیاد آپ میار اور صلاحیت پہ رکھیں علاقائی تعاون یعنی آپ یوگانڈا سے باہر ٹانزانیا کینیا زائر آئیوری کوسٹ یہ چند جماعتیں ہیں اگر ان سے بھی آپ رابطہ قائم کر کے ان کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں تو آپ گروپس کی شکل میں اس کام کو آگے بڑھائیں جماعت میں یک سا میدانوں میں کام کرنے والے جو ہیں وہ آپس میں پل تعمیر کریں بریج بنائیں ایک دوسرے سے قریب آئے جو بھی چیز آ رہی ہے عالمی سطح پہ آ رہی اس کو آپ سامنے رکھیں اور اس کے اثرات تمام ممالک میں پڑیں گے اور اس کی روشنی میں آپ آنے والے سالوں میں سوچیں سماجی آدات کے بارے میں امام نے فرمایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور بری عادتیں وجود میں آتی رہتی ہیں مولان نے فرمایا اپنے خاندان کے مستقبل کے نسلوں کے متعلق سوچیں کہ ان کی خوشحالی اور کامیابی کے لئے آپ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا چھوڑ کے جاتے ہیں جو آپ کی فیملی اور آپ کے آنے والی نسلوں کے واسطے ہو بری عادتیں مت اپنائیے مولان نے فرمایا ڈرگز کا استعمال ہو یا شراب نوشی ہو یا دوسری بری عادت ہو ان چیزوں کو چھوڑیں ان کو مت اپنائیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کی مستقبل کے نسلوں کے لئے ہیں اس لئے مولان نے فرمایا ہمیں یقین ہے کہ آپ دانشمندی سے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے پھر فرمایا ہے اور تینوں جگہ پہ مولان نے کانٹیکسٹ میں فرمایا ہے مولان نے سنٹرل ایشیا کی جو ہماری جماعت ہیں تاجکستان کی افغانستان کی جماعت مولان نے فرمایا اب وہ ہمارے جماعت کے کانٹیکٹ میں آرہی ہے ہمارے جماعت کے ساتھ رابطے میں آرہی ہے تو وہاں دیکھے بغیر چھلانگ مارنے والے کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا کے گرے گا جو آدمی دیکھتا نہیں ہے اور جمپ کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جائے گا اس لئے مولان نے جس طرح یوگاندہ آنے کے لئے آپ نے سو سمجھ کر قدم اٹھایا چھلانگ مارنے سے پہلے دیکھ لینا بہتر ہے سنٹریشیا کے لئے مولا کا یہ فرمان ہے ترقی کے بارے منافع دنیا کے کئی علاقوں میں جماعت میں ترقی اور خوشحالی آئے گی جن ممالک میں حکومت کی نا اہلیت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہاں ترقی ہوگی اور جماعت کو یاد رکھیں مذہب پر عمل کریں جماعت کو بھائی اور بہن سمجھیں جماعت کو متحد رکھیں تعلیم میں انویسٹ کریں یعنی اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے زیادہ زیادہ وسائل ڈھونڈ نکالیں تاکہ آپ کے بچوں کو بہترین ایڈوکیشن ملے تعلیم میں انویسٹ کریں عدم استحکام کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا یعنی کئی سالوں تک جو ایک فیلنگ تھی کہ انسٹیبلیٹی ہے تقریبا ساری دنیا میں عدم استحکام کا ایک تصور تھا مولان نے فرمایا آہستہ آہستہ گریجویلی وہ عدم استحکام کی صورتحال جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اب ہمارے جماعت اس حالت میں ہے اس پوزیشن میں ہے کہ ایک خاندان آنے والے کئی نسلوں کے بارے میں منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جو ایک اچھی بات ہے جو ایک خوشی کی بات ہے مولان نے فرمایا انسٹیوشن اداروں کے بارے مولان نے فرمایا جب کانسل کے پریسیڈن نے تقریر کی اور اس کے جواب میں مولان نے فرمایا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ کتنی اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس آنے والے سالوں کے لیے کتنا واضح ویجن کتنا واضح تصور پایا جاتا ہے مولان نے فرمایا جہاں ایسا ہوتا ہے جہاں انسٹیوشن جماعت کی اچھی خدمت کرتی ہے تو ہم خوش ہیں جہاں ایسا نہیں ہوتا تو ہم ناراض ہیں جہاں نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم تبدیلی کو یقینی بنائیں جہاں ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم tبدیلی لانا آپ کا کام ہے مگر مرحبہ ہم چاہیں گے وہ تبدیلی آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے چینج ہونا بدلنا تبدیل ہونا یہ زندگی کا حصہ ہے اس زمین پر اللہ کے سوا کوئی پرفیک نہیں ہے اس زمین پر اللہ کے سوا کوئی بھی کامل نہیں ہے اس لئے ہر فرد اداروں میں خاندان میں پروگرام میں مسلسل چینج آنی چاہیے مسلسل تبدیلی آنی چاہیے جامد ادارہ معاشرے میں سب سے خطرناک چیزوں میں سے the notion of a frozen institution is one of the dangerous things in the society جامد institution frozen institution وہ ادارہ جو تبدیل نہیں ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا پروگریس نہیں کرتا وہ society میں خطرناک ترین چیزوں میں سے ایک ہے اس لئے تبدیلی آنی چاہیے بدلنے والے ادارے جو ہیں چینج ہونے والے ادارے وہ مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں اور پروگریس کرتے ہیں اور یہ بات اگرچہ ہم یوگانڈا میں فرما رہے ہیں مگر یہ پوری دنیا کہ تمام اداروں اور تمام جماعتوں کے لئے مولا فرماتے ہیں ہم یہ فرمان فرما رہے ہیں تیرہ مارچ کو مولا کینیا تشریف لے گئے نیروبی میں جماعت ادار مبارک سے نوازہ مولا نے اور مرانہ فرمایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دورہ مختصر ہے اور یہ دورہ جو ہے وہ انڈیویجول انسٹیوشنز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے واسطے ہیں مگر جلد ہی ہم جماعت کی ملاقات کے لئے آئیں گے خاص طور پر جماعت کی ملاقات کے لئے آئیں گے اور مولا نے فرمایا کہ آپ کی جو توقعات ہیں اس سے بھی جلد ہم جماعت کی ملاقات کے لئے آئیں گے مولا نے جس جماعت خانے میں دیدار دیا پارک لینڈ کا جماعت خانہ تھا اور مولا نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نئے درخانہ میں ہماری پہلی ملاقات ہیں اس سے پہلے درخانہ دوسرا جماعت خانہ تھا امام نے فرمایا کہ آج پارک لینڈ جو نیا درخانہ ہے اس میں آپ جماعت سے میری پہلی ملاقات ہیں مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ درخانہ تبدیل ہوا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو درخانہ جس سے تبدیل کیا گیا ہے یا جو پرانا درخانہ ہے جس میں لوگ جاتے ہیں وہ ذرا بھی یہ سوچئے کہ امام کے دل میں اس جماعت خانے کا مقام یا اس کی قدردانی کسی لحاظ سے بھی کم ہوئی ہے مولا نے فرمایا یہ ایسے فیصلے ہیں یہ ایسے دیسیشنز ہیں جو امام زمان بہت سوچ سمجھ کے اور بہت غور اور فکر کرنے کے بعد لیتے ہیں اس لئے آپ میں سے جو لوگ اس جماعت خانے میں جاتے ہیں ذرا بھی اپنے دل میں یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ کسی ایسے جماعت خانے میں جا رہے ہیں جس کا مقام کسی بھی لحاظ سے کم تر ہوا ہو انسٹیشنز کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ ہمارے ادارے جماعت کی خدمت کے لیے ہے جماعت کی خدمت کا نظریہ بنیادی ہے جماعت کی خدمت کا نظریہ بنیادی ہے اسے ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جماعت اور اداروں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہونا چاہے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کا ریلیشن ہونا چاہے انسٹیشن اور جماعت کی درمیان ادارے اور ان میں ذمہ دار لوگوں کا وجود ہی جماعت کی خدمت کے واضح ہے مرحبا ہے کہ یہ تصور ہے کہ آپ کا وجود ہے اور آپ کے اداروں کا وجود ہے ہی اس لیے کہ جماعت کی خدمت کرنی ہے اور جماعت کے لیے کام کرنا ہے جماعت کی ضروریات کے مطابق اداروں اور ان کے پروگرام کو بدلنا چاہیے اور اس کی ایک مثال مولا نے تعلیم کے حوالے سے دی کہ تعلیم کے لیے آپ کو مستقبل میں کس طریقے سے پروگرام کرنا ہے اور تعلیم کی ضرورتیں کس طرح بدل رہی ہے تو تعلیم اور صحت کے حوالے سے مولا نے اس کی مثال دی کہ آپ جماعت کو مثال کے طور جماعت کو اچھی تعلیم اور اچھی صحت کی سہولتیں حاصل ہیں مگر اچھی تعلیم اور اچھی ہیلتھ کیئر کا نظریہ بدل رہا ہے مثلا دس سال پہلے جسے آپ اچھی تعلیم کہتے تھے آج اچھی تعلیم نہیں رہی ہے دس سال پہلے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہیلتھ کیئر ہمارے پاس ہے آج ویسا نہیں ہے ایمان فرنہ کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ہیلتھ کیئر دونوں زیادہ سے زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اس پہ زیادہ پیسے لگ رہے ہیں جماعت جماعت اپنے بچوں کے مستقبل کی تعلیم کی منصوبہ بندی کس طرح کر رہی ہے اگر گزشتہ سالوں میں آپ نے کمفرٹیبلی اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے اور اس کی تعلیم کی خراجات برداشت کیے ہیں تو آپ سوچیں کہ جماعت کس طریقے سے منصوبہ بندی کرے کہ جس سے بچوں کی جو تعلیم کی ضروریات اچھی تعلیم کی ضروریات ان کے خاندان پوری کر سکے مولانی نے فرمائیہ آپ فضل خرچی نہ کریں مادی وسائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دائمی ہے جو میٹریل ریزورس ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو اس سے واپس آپ کے ہاتھ میں لینا آپ کو بہت مشکل ہوگا جو رقم آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اس سے پھر ریکوائیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کی تعلیم مہنگی ہوگی تعلیم کی اخراجات کی منصوبہ بندی کریں آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ دوسری کمیونیٹیز دوسرے لوگ ایسا نہیں کرتے ایمان اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں دوسرے ایسا کرتے یا نہیں کرتے مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو اپنے بچوں کی مستقبل میں ان کی تعلیم کے لیے نہائیت دانش مندی کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے سینٹرل ایشین جماعت کے لیے یہاں مولا نے فرمایا کہ وسط ایشیا کی جماعت دنیا کی مجموعی جماعت کی رابطے میں آرہی ہیں انہیں اداروں اور پروگراموں کی مدد ملنے چاہیے اگرچہ ان کا تریڈیشن ڈیفرنٹ ہے ان کی زبان ڈیفرنٹ ہے ان کا جماعت کا ایک لازمی جز سمجھنا چاہیے اور لازمی جز بننا چاہیے یہ مرید آج کل بہت زیادہ تکلیف اور بہران میں ہے اور ہمیں امید ہے کہ افریقہ اور مغربی دنیا کی جماعت میں انہیں خوش آمدید کہا جائے گا اور ان کی طرف سے جس قسم کی بھی امداد کی ضرورت پڑی وہ انہیں ملے گی مولانی نے ہماری جماعت جو ہے وہ ایک عالم برادری ہے اور ان جماعت وں کو اس عالم برادری کا لازمی جز بننا چاہیے مذہب پر عمل کے حوالے سے مولانی نے فرمایا کہ مادی ترقی ہوئی ہے جماعت ترقی